اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں میہ سیٹ ایک آنوے ڈگری ایسٹ کی جو ہے سیٹنگ کریں گے تھوڑی بہت پہلے میں نے دوستو اس کی سیٹنگ کی ہے اور پیمیش بھی آپ دوستو کو بتائی ہوئی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم چینل لسٹ بھی چیک کریں گے کہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نیو چینل کون کون سے ایڈ ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر لیں دوستو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہاں پر ای ایسیا سیٹ ایک سو پانچ ہماری پاس بلکل ہوگی ہے تو الہم بی پوزیشن بھی میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ ٹریک کریں نا میہ سیٹ ایک آنوے ڈگری ایسٹ کو تو آپ نے الہم بی پوزیشن بلکل اسی طریقے سے رکھنی ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا آپ کے پاس جو ہے فوراں جو ہے آپ کے پاس یہ سٹلیٹ ٹریک ہو جائے گی اگر آپ چار فیڈ ڈیش پر ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو چار فیڈ ڈیش پر بھی یہ سٹلیٹ آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ چیک کر لیں سو فیصد اس کے سکنل ہیں ایشیا سیٹ ایک سو پانچ کے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی جو ہے یہاں پر سیٹ کرتے ہیں میہ سیٹ ایک آنوے ڈگری ایسٹ تو یہاں پر یہ والا رموٹ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے میہ سیٹ یہ میہ سیٹ ایک آنوے اور اس کی جو سٹرونگ ٹی پی ہے یہ آپ چیک کر لیں کچھ دوست بعد میں پوچھتے ہیں کہ یار سٹرونگ ٹی پی جو ہے آپ ضرور جو ہے لکھا کریں آہ ویڈیو میں ایڈ کیا کریں تو یار آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں میہ سیٹ ایک آنوے اور یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے ٹھیک ہے چار فٹ ڈیش پر بھی آسانی کے ساتھ یہ ورک کرے گی طریقہ میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے نا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیش کے آگے تھوڑا سا بیٹھ جانا ہے اس کے بعد اپنے تھوڑا سا ڈیش کو موو کرنا ہے لیفٹ سائٹ کی طرف ٹھیک ہے آگے ہو کر اگر آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ نے رائٹ سائٹ کی طرف موو کرنا ہے اچھا یہ آپ چیک کر لے دوستو سب سے پہلے تو اپنے اس ایلم بی کو موو کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا بہت اپنے اس کو موو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آپ نے ایلم بی پوزیشن سیدھی نہیں رکھنے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو یہاں پر یہ دیکھیں گھما کر رکھنے اس ایلم بی کو تو یہ اس کی پوزیشن ہے میر سیٹ اکانوے ڈگری اسٹ کی ٹھیک ہوگئے دوستو ابھی ہم جو ہے تھوڑی بہت اس کی سیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے دوستو یہ آپ چیک کر لیں یہ ایشیا سیٹ ایک سو پوائنٹ پر ابھی ڈیش فیٹ ہے تھوڑا سا اس ڈیش کو جو ہے آپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں ابھی یہ آپ کر رہا ہوں یہ آپ چیک کر لیں اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈیش کے آگے ہو کر لیفٹ سائٹ کی طرف موو کرنا ہے اگر آپ آگے بیٹھیں ڈیش کے تو یہ آپ چیک کر لیں تھوڑا سا اور آپ نے موو کرنا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا اپ کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس سگنل یہ کہاں پر ٹریک ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوستو فوراں ہی اس کے سگنل آ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو دوستو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نہیں آتی چینل کو سبسکر بھی ضرور کیجئے تو اس کے سگنل اور بھی تھوڑا بہت سٹرونگ بناتے ہیں کیونکہ ابھی آئے سگنل اور غیب ہو گئے تو یہ دیکھیں دوستو یہ سگنل آ چکے ہیں بتیس فیصد یہ دیکھیں اور ستاون فیصد سگنل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پنجتر فیصد اور یہ دیکھیں اٹھانسی تو اس کے سگنل دوستو آ چکے ہمارے پاس چینل بھی پیچھے چل چکے ہیں تو ابھی جو ہے پیچھے جو ہے یہاں پر میں آپ کو جو ہے یہ کسی چیز سے فیٹ کر کے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اس کی چینل لسٹ جی تو فرنڈز یہ آپ چیک کر لیں یہ میر سیٹ اکانیوی ڈگری سیٹ ہو چکی ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ ڈیچ سیز جو ہے یہ مکمل اٹھائٹ انچ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو اگر آپ پیمیش دیکھنا چاہتے ہیں دوستو کا یہ بار میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو ایشیا سیٹ ایک سو پانچ سے کتری پیمیش بنتی ہے اور آپ نے اب کتنا کرنے تو سارا کچھ میں نے بتایا ہوا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کی چینل لسٹ چیک کریں گے کہ کتنے چینل جو ہے ہمارے پاس سسٹم اوکے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر لیں ٹی وی تو کمبوڈیا کے نام سے یہ چینل ہے تو سب سے سٹرونگ ٹی پی آئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر اے ایکس این بھی چل جاتا ہے تو اس کی پاوری ویڈیو کی دیں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ تمام تر چینل جو ہے اے ایکس این کے بلکل اوکے ہیں تو یہ دیکھیں اینی میکس کا پیکج جو کے کلٹون کا چینل ہے یہ بھی ہمارے پاس اوپن ہوتا ہے تو یہاں پر آپ چیک کر لیں اینی میکس اور جو خاص چینل ہے نا یہ جی ایم کے پیکج بھی اوکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اوپن ہوتے ہیں تو میں آپ کو بی بی سی کا جو پیکج ہے وہ کنفرم کر دوں کہ وہ چل رہے ہیں یا نہیں ابھی جو ہے اینی میکس تیوان ہو گیا جی ایم اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھتے جائیں وائس آف کلوبل کے نام سے یہ چینل ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد جو ہے یہ وائس آر ایشیا نیٹ یہ ہے بی بی سی کا چینل ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے دوستو یہ کچھ اینی مل کے پروگرام بھی یہ دکھاتا ہے یہ چینل آپ دوستو کے سامنے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پیچھے آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں تو کچھ دیر میں یہ چلا کر بھی دکھا دیتا ہوں آپ دوستو کو اگر دوستو آپ کو اینی مل کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل سب سے بیسٹ چینل ہے اور اس کے میں آپ کو جو ہے سگنل بھی چیک کر دیتا ہوں یہ اس کے سگنل ہے چھتیس فیصد اس کے سگنل ہمارے پاس اوکی ہے ٹھیک ہے دوستو تمام تر چینل جو ہیں بی بی سی کے یہ چلتے ہیں اوپن ہوتے ہیں آپ دوستو کے سامنے یہ چیک کر لیں کوکنگ کے ہو گیا یا جو بھی ہے بی بی سی لائف سٹائل ہو گیا تو یہ اس ٹم ہمارے پاس بلکل ہو گیا یہ کلٹون کا چینل ہو گیا بی بی سی ارتھ تھائی لینٹ تو یہ چیک کر لیں بی بی سی ارتھ تو ایشیا کے نام سے چینل اٹیک سٹورم اس کے بعد جو ہے سی ایچ ایک سو یارہ چینل اس میں کچھ نیو چینل ایڈ ہوئے ہیں دوستو یہ آپ چیک کر لیں سی ایچ ایک سو بارہ یہ کچھ سی ایچ کے نام سے یہ چینل ہے دوستو یہ چیک کر لیں ڈی زیڈ کے نام سے یہ بھی نیا چینل ہے آر این وی اور آر این یہ دیکھیں یہ کچھ یہاں پر نیو چینل ہوکی ہیں ٹھیک ہے دوستو ایزی روک بھی ہے اس کے بعد ہے لاو ریڈیو ایس ڈی بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یو این ٹی وی یہ آپ چیک کر لیں یو این ٹی وی بھی اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ دوستو چھوٹی سی ویڈیو تھی اللہ حافظ لے لیچ جزن هستو فرنڈز تو یہ اللہ حافظ موسیقی